کی وجہ یہ ہے کہ مجھے یہ بات انڈرسٹینڈ میری سمجھ میں آئی ہے کہ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں جو پیک ٹائم ہے وہ سات سال کی عمر میں ختم ہو جاتے ہیں انسیڈنٹلی اور انفورچنیٹلی جتنے والدین شکایت کرتے ہیں نا کہ میرے بچہ یوں کرتا ہے میرے بچہ یوں نہیں کرتا اس کو سیاسے ذمہ داری نہیں ہے اس کو ماں کا کوئی احساس نہیں ہے وہ چھوٹی بہن کو تپڑ مارتا ہے پڑتا نہیں ہے ان سب کی بنیادیں ہم نے سات سال کی عمر میں رکھ دی ہوتے ہیں کیونکہ سیونن ایئرز تک آپ کا بچہ جو ہے وہ صرف اور صرف ریکارڈنگ مشین ہوتا ہے اس کا اپنا کانسیس مائنڈ نہیں ہوتا بلکہ اور وہ ریکارڈ کیا کر رہا ہوتا ہے پیٹرن ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے چیزوں کو باڈی میں لیبل اپنے دماغ میں لیبل کر رہا ہوتا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اور صحیح غلط کے لیے جو اس کا فلٹر ہے نا وہ اس کی ماں اور اس کے باپ ہوتے ہیں لہٰذا ایک کوئی بھی ایونٹ ہوا ہے تو وہ ماں کی طرف دیکھے گا اگر ماں نے اس پہ اپروول کا اظہار کیا ہے بھائی اپنے جسچر سے اپنی ہاتھ سے یا مو سے کیسے تو بچے کے دماغ میں وہ صحیح کے طور پر ریکارڈ ہو جائے گا اگر ماں ہر وقت نکرانی کو تھپڑ مارتی ہے نکرانی کو ڈانٹتی ہے نکرانی کو کہتی ہے تم فضول عورت ہو تم گندی عورت ہو تم غلط عورت ہو یہ کرتے ہیں وہ اس کے ساتھ کیٹیگری نہیں بنائے گا وہ یہ کہے گا یہ ہی درست ہے یہ ہی درست ہے تو وہ اب اس کے اندر پیٹرن ڈیولپ ہو گئے ہیں لہذا جب سات سال کے بعد آپ نے ایک ٹیپ ریکارڈر میں ریکارڈ کرتے رہے ہیں کرتے رہے ہیں اب ٹیپ ریکارڈر کے وہ نیچے سے ایک ڈنڈا سا اس کو توڑ دیتے تھے تو اب نیا ریکارڈنگ نہیں ہو سکتی اب تقریباً سات سال کے میں ریکارڈنگ بند ہو گئی اب جب بھی آپ پلے کریں گے وہی گانا لگے گا جو آپ نے ریکارڈ کیا ہے اگر اس نے گانا کیا ہے تو گانا بجے گا اگر کوئی تقریر کیے تو تقریر بجے گی اگر کچھ بھی آپ نے کیا وہ بجے گا تو اس لیے جو ہمارے بڑے بچے ابھی کر رہے ہوتے ہیں اس کی پیچھے روٹ کاؤز وہی سات سال کی ہوتی ہے اچھا اب آپ کہیں پھر تو ہم بس مر گئے پھر تو ہم کیا کریں لیکن اس میں ایک ray of hope ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بار بار ہم کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی مہربانی ہے اس لیے کہ اگر بچے کے اندر conscious اسی وقت سے develop ہو جائے اور وہ اپنے conscious کو use کر کے کام کرنا چاہے تو ہمارا conscious brain بہت slow ہے کیونکہ ہمارے conscious brain نے یعنی اس کا already program ہے ہی کوئی نہیں اس نے پہلا ایک نیا program right کرنا ہے اس نئے program کو execute کرنا ہے اور اس کو پھر آگے play کرنا ہے اگر بات سمجھ رہے نا تو یہ تو اتنا slow ہے اور cognitive energy اتنی ہماری لگ جائے کہ ہم تو اگلے دن پاگل ہو جائیں تو سات سال کی عمر تک 95% زندگی کے کاموں کے لیے program لکھے جا چکے ہوتے ہیں so most of our work actually does not require cognitive energy وہ ہم بغیر attention کے ہی اپنے automation میں کرتے جاتے ہیں لیکن اللہ پاک نے ایک window چھوٹی سی رکھی ہوئی ہے وہ window ہے conscious mind 95% mind کا نام ہے habit mind preconditioned mind programmed mind اور 5% mind کا نام ہے conscious mind یہ conscious mind بہت slow ہے یہ برگوئی ڈھلا mind ہے کیونکہ اس نے ہر دفعہ پورا program جیسے آپ نے ایک document لکھنا ہے تو document لکھنے کے لیے computer کے بچے ایک پورا program بنا ہوئے وہ program نہیں ہے آپ نے ہر لفظ کے لیے program لکھنا ہے اور پھر کرنا ہے تو وہ کتنا slow ہوگا ہر نئے ایکٹ میں تو وہ جو conscious mind کی window ہے نا وہ available ہے ہر ایک کے لیے آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی آپ کے بچے کے لیے بھی ہم نے اس conscious mind کی window کے through اس کے program کو change کرنا ہے اسی لیے اہمیت ہے workshop کی باتوں کی نصیتوں کی بات کرنے کی چلنے کی وہ صرف اس 5% کو لیکن وہ دروازہ کھولنے کی کچھ شرائط ہیں بند دریچوں پہ جیسے فیض کہتا ہے نا جس طرح بند دریچوں پہ ہوئی بارش سنگ جو ہماری نصیحتیں ہیں نا وہ بند دریچوں کے اوپر پتھروں کی بارش ہے بس اسے کچھ بھی نہیں ہوگا اس کو کھولنے کی ایک چابی ہے بس ایک چابی اس چابی کا اردو میں نام ہے پنجابی میں مان انگلیش میں کہہ لیں trust محبت کہہ لیں love کہہ لیں اگر آپ کا بچہ ہو یا کوئی غیر ہو آپ کا اور اس کے درمیان مان کا relationship ہو گیا نا credibility establish ہو گئی پھر آپ اس کی conscious کی ونڈو میں جا سکتی ہیں لیکن اگر آپ اس کو sorry نصیتیں بیٹا میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں میں تمہیں سے بہت پیار کرتی ہوں تمہیں سے سچ بولا کرو لیکن جس دن وہ سچ بول کیا گیا اس دن اس کو تھپڑ پڑنا ہے اب آپ اس کا trust ہی develop نہیں ہوگا آپ سے مجبوری ہے اس کی جنم اس نے آپ سے لیا ہے اور آپ کے پیسوں سے اس کی فیسیں جاتی ہیں اس وقت اس کی economic مجبوری ہے یا social مجبوری ہے کہ آپ کے ساتھ چپٹا ہوا ہے وہ otherwise آپ کا اور اس کے درمیان trust نہیں اس لیے جس ماں باپ کا بچہ اس کا کہنا نہیں مان رہا وہ سب نصیتیں چھوڑ دے اور فکر کرنا اس کے بارے میں چھوڑ دے مت گھبرائے کہ وہ گمراہ ہو جائے گا مت گھبرائے کہ اس کا کیا بنے گا مت گھبرائیں کہ پتہ نہیں اس بچارہ یہ adjust ہوگا کہ نہیں پتہ نہیں اس کو داخلہ ملے گا کہ نہیں ملے گا آپ صرف ایک کام کریں پوری effort اس کے اوپر trust develop کرنے پر لگا دیں اور جب آپ نے trust develop کر لیا تو وہ تھوڑی سی کھڑکی کھلے گی conscious mind والی پھر اس کے بعد آپ اندر گوسیے گا trust کا مطلب ہے آپ کا image اس کے دماغ کے اندر ایک honest شخص کا image ہو ماما سچ بولتی ہے بابا سچ بولتی ہے بابا ایماندار ہے بابا مجھ سے پیار کرتے ہیں آپ کو بتا ہے ہر بچہ جس کو یہ احساس ہو جائے نا کہ میرے ماما مجھ سے پیار نہیں کرتے ہیں یا ان کی window نہیں کھلتی وہ ultimately آپ کو چھوڑ کے جائیں گے آپ اس بچے کو hostel میں داخل تو کرا کے دیکھیں وہ گھر ہی نہیں واپس آئے گا آپ تھوڑا سا کہہ دیں جاؤ تمہارے دوست آئے گھومنے پیونے چرے جاؤ وہ واپس نہیں آئے گا آ رہا ہوں ابھی بیٹے گھنٹا ہو گیا ہے ماما میں آ رہا ہوں دو گھنٹے ہو گیا ہے بیٹے یہ سب بچے جو ایسے کر رہے ہیں نا یہ سارے کے ساروں کے والدین نے ان کے ساتھ اپنے ٹرسٹ کو بگاڑا ہوا ہے تو اپنے ٹرسٹ کو دوبارہ بنانے کی اور دوبارہ بن سکتا ہے اور میں نے تو اس کا طریقہ ایک ہی نکالا ہے میں اپنا ذاتی آپ کو بتاتا ہوں وہ یہی ہے آج میرے بیٹے کا فون آیا میں نے کہا یار وہ تیری مثالیں دے دے کہ میں آج کر کرتا رہا ہوں گا کہتا ابو آپ نے وہی کہا ہوگا میں معافی مانگتا ہوں معافی مانگتا ہوں بچوں سے میں نے کہا کہتا ابو کمال کرتے ہیں آپ اس کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ بچوں کو ایڈلٹ کے طور پر ان کی پرانی سلیٹ واش کرنے کی کوشش کریں ان کو کہا بیٹا آج سے نا ہم نئی زندگی شروع کر رہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی تمہیں لگتا ہے ماما سے کوئی غلطی ہوئی ہے بابا سے کوئی غلطی ہوئی ہے تم بیٹا مجھے معاف کریں میں میرے بیٹا مجھے معاف کریں یہ بھی اس کے لیے ایک اور نصیت ہوگی he will treat it اور she will treat it as an another چلاکی آپ کے پارٹ پر اب آپ نے اس کو ثابت بھی کرنا ابھی آپ نے معافی مانگی ہے شام کو پھر کپڑے گندے کیوں رکھے تھے شرم نہیں آتی تو میں بدبو آ رہی ہے تمہارے کپڑوں میں سے پھر کھیل رہے ہو تو تھوڑی دیر کے طرح تو تحمل سے اس کو نہ وہ کرنا ملے گا تو یہ تو اور کوئی بات اس کے علاوہ کوئی اور بات پوچھنا چاہیں جو اگر مجھے آتی ہو تو